شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ہسٹری ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دوبائی کے شاہی خاندان کے آگے چھوٹے موٹر ٹی وی سٹار کسی مزدور سے کم نہیں ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے وہ ہے پیسہ آج آپ جانیں گے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کے طرح پیسہ بہانے کے باوجود آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا دوبائی کی اس شہزادے کا پورا نام شیخ خمدان بن محمد بن رشید المخدوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹرگرام نیم فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ انہیں گننے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ذرہ ایک نظر ان کی ایک ازار کروڑ روپیوں کی پرائیویٹ یارڈ پر بھی ڈالیں جس کو سمریلڈا بھی کہا جاتا ہے اس یارڈ پہ وہ سکون اور آرام پایا جاتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل پر بھی نہیں ملتا اس سیون سٹار یارڈ پر چوبیس کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی کرتے ہیں اور رزیز کھانا پکانے میں ایکسپرٹ ہیں یہ یارڈ شیخ خمدان صرف پانس سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپےوں کی ایک اور یارڈ بھی ہے جو دبئی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارڈ میں ارتالیس شائعی مہمان احش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ خمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوابی سپر یارڈ بھی موجود ہیں اور ایک سو اسی فیڈ لمبی کوٹ رولنگ شیڈو بھی ہے شیخ خمدان کے بھائی شیخ منصور نے بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی ایک سو پچاس کروڑ کی یارڈ خرید ڈالی جو کوٹ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے زمین پر بھی شیخ خمدان خرچہ کرنے سے کسی سے پیچھے نہیں ہے ٹائی کروڑ روپےوں کی لگجری مسٹرڈیز جی سکسٹی تھری سے لے کر چار کروڑ روپےوں کی مسٹرڈیز ای ایم جی تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبائی کے شہزادوں نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ خمدان یا اس کے بھائیوں میں کسی کو اس سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے ہوئے دیکھاؤ شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں ان کے علاوہ فراری لا فراری لیمن گینی میکلورن پی ون بوگاٹی وائرون فراری ایف ٹوئلف اور آسٹن مارٹن ون سیونٹی سیون موجود ہیں یہ صرف شیخ خمدان کی کلیکشن ہے ان کے بھائی بھی مسٹرڈیز سے کم بات نہیں کرتی اور یہی ہے شیخ خمدان کی اور ان کی پوری فیملی کا ہے ان کے پاس دنیا کے سب سے مہنگی گاڑیوں کے دادا سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کی جانے مانے نام بی ایم ڈبلیو روائز آئیز مسٹرڈیز فراری اور ونٹیج کار شامل ہیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ شیخ خمدان گاڑیوں کو اپگریٹ کرنے میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریٹ یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیدر کور سیٹ لگوائیں یا فرنٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپگریٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کی اوپر چوبیس کیلٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت پچیس ستیس لاکھ کی ہوتی ہے شیخ خمدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت انٹی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کاروان روک کر انٹی اس سے بھی زیادہ قیمت پر خرید لی یہ انٹی تھی چالیس کروڑ روپے کی ایک طرف تو شیخ خمدان کی شائع خرچیاں اور دوسری طرف شیخ خمدان ایک نرم دل انسان بھی ثابت ہوتے ہیں ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شیخ خمدان سے اپیل کی شیخ خمدان نے دس کروڑ روپے کا بل اپنی جیب سے دا کر دیا اس کے علاوہ شہزادہ نے دبئی کے دماغی ہسپٹل کو فری علاج کے لیے نو کروڑ روپے بھی دیئے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں